السلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر کھڑے گر آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یاسر بڑھ سکیٹری تو دوستو آج جو ہے پھر پرندہ بزار کے اندر آگئے ہیں اسلامباد کے اور بہت طرح سے بات آپ لوگوں کی ڈیمانڈ دیگئے یاسر بھئی پرندہ بزار کی ویڈیو بنایا ہے اسلامباد کے اندر تو آج اسلامباد کے اندر ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن آج پہلی ویڈیو جو بناوں گا جو آج کل جو ہے ہیٹ جو ہے ہیٹ پہ آیا ہے ٹاپک وہ یہی ہے کہ دانوں کا ریڈ کیا چل رہے ہیں تو پاکستان کے اندر دانوں کے جو ہے کافی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے دانے کے ریڈ میں تو اس میں میں آپ لوگوں کو آج بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہر قسم کا دانہ احسن بھائی کی شاپ پر آئے میں ہے اور ادھر سے ہر قسم کا دانہ مل جاتا ہے اور ادھر سے ہی سارے ریڈ بھی آج آپ کو لے کر بتاؤں گا تو آج مرسد موجود ہے اسلام علیکم زیب بھائی کی حال ہے خیریت سے ہے اچھا زیب بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ دانہ سننے میں آ رہا ہے کہ کافی زیادہ مہنگا ہو چکا ہے تو زیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ ریڈ جو ہیں کئی بڑھ رہے ہیں کئی کم ہو رہے ہیں وہ دانے دانے پر ڈیپینڈ کر رہا ہے جو ہے وہ ڈیمانڈ میں ہے وہ مہنگا ہے اور جو نہیں ہے وہ سستہ ہو رہا ہے تو یہ ساتھ اسلام علیکم زیب بھائی جانتے ہوں گے بڑے زبردست ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے اور کافی لوگ اندر ان سے پیار کرتے ہیں تو عزائب بھائی آپ آئیے گا باہر در آپ تو یہاں سے ریٹ دانوں کو شروع کرتے ہیں عزائب بھائی کو بلایا ہے میں نے اور یہ دیکھیں انہوں نے دانہ یہ اس طرح سے لے کر آ چکے سٹاک کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ بار ہر دن دانہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو دانہ مہنگا ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ مال منگا لیے لیکن یہ مال بھی الحمدللہ ان کی رننگ اتنی ہے کہ نہیں رکھتا ہے تو بسم اللہ کر کے زہر بھائی نام لینا ہے ہر دانے کا اور نام لے کے بتانا ہے اس کوالٹی کا کتنے میں کلوں کے حساب سے جو آپ لوگوں نے دینا ہے تو بسم اللہ کر کے سارا ہمارے جو ہے ویور کو آپ لوگوں نے ریٹ بتا دینا ہے اور کیا چل رہا ہے اور آپ کے پاس کیا مل رہا ہے تو بسم اللہ ادھر سے سٹارٹ لیں یہاں سے شروع کریں گے یہ آجاتے ہیں پہلے نمبر پر جو یہ آپ کے گندم کی ہے گندم کے جو ہوتے ہیں یہ آپ کے بارز میں چلتے ہیں مطلب جیسے کہ رہا اور گری وغیرہ میں مطلب فیٹ وغیرہ میں چلتے ہیں زیادہ در آپ کا ٹھیک ہے اور یہ اس ٹیم ریٹ دے رہے ہیں ایک سو ٹیس ربے کی لوگ اس کے ساتھ ہی آجاتی ہے آپ کی جوی یہ چاولو والی ہے نہیں دوسری جوی ہوتی جو یہ گندم کی ہوتی ہے بلکل بریک دن ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا چلتا ہے جی یا لورز ککٹیل وغیرہ میں اور کیا کہتے ہیں رینگنوک اور رہ بغیرہ کے لئے بھی چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے بہتر ہے لیکن اس ٹ sog کم لیمٹ میں آپ کو استعمال کرنا تھا اس کا ریٹ دے رہے ہیں آج کل ایک سو اصفر بہتر ہے کیونکہ اس کا ریٹ بہتر ہے ایک سو اصفر روپے کلو کلو اول ایک سو اصفر روپے کلو اور اس کا آپ نے بتایا ایک سو اترمائے کلو بھی لوگ دیتے ہیں میں خود جو دیتا ہوں میں بھی دے سکتے ہیں ویسے لابوٹ کوکٹیل کے زیادہ بہتے رہا گرم رکھنے کے لیے پرندوں کو دو سو سی روپے کلو جو ہے بھنگے بیچ دوستو آپ کو مل جائیں گے اور ساتھ میں ہے جوار یہ کیا چیز ہے جوار ہوتی ہے جوار ہے یہ آپ کا کبوتر وغیرہ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے کچھ لوگ مرگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا ریٹ اسٹم ایک سو بیس روپے کلو ہے ایک سو بیس روپے کلو ہے اس طرف جو پڑی ہے یہ مٹر یہ بھی لوگ زیادہ تر کبوتروں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس آتے ہیں جی آہ چینج وغیرہ وہ بھی کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں سویہبین ہوتا ہے لیکن اسٹم سویہبین شارٹ ہے پاکستان میں تو وہ ختم ہو گئے اس کا کیا ریٹ ہے ہمارے پاس مل جائے گا آپ کو دو سو روپے کلو مٹر دوستو اگر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ساتھ ہی آگے مجھے یہ لسی ہے یہ بھی آپ کا سیزن میں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں توتو میں یہ ڈال دیتے ہیں ویسے جو ہے یہ زیادہ تر آپ کا گرم ہوتے اس میں بھی استعمال سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جو چلتے ہیں آپ کا کبوتر اور مرگی کے لیے چلتے ہیں گرم دانہ ہوتے ہیں تو یہ اس میں جانتے ہیں تو توتو کو بھی استعمال ساڑھے تین سو روپے کلو ہے ساڑھے تین سو روپے دوستو لسی آپ کو کلو مل جائے گی ساتھ میں آگے جی سوان سوان یہ کس کو یہ آہ یہ بھی توتو میں استعمال ہوتے ہیں توتو کے لیے پیرٹ کے لیے مطلب یہ ہو رہے ہیں فنج سے لے کے آپ کا ککٹیل تک یہ استعمال ہوتے ہیں اچھا یہ ہو سکتا ہے اور خاتی بھی ہیں فنج ہو گیا رہا تو اس کا کیا ریٹ ہے دائی سو روپے کلو دے رہے ہیں دائی سو روپے اس کا نام دوبارہ بتائیں سوان کہتے ہیں اس کو دوستو ساتھ میں آئیں گے جی دھان چاول جسے کہتے ہیں چاولوں کی جو ہوتی ہے مجھ مجھ کہتے ہیں اس کا کیا ہے اس کا ریٹ سار آج چھوڑا سو بڑا ہے ویسے سور میں دے رہے تھے آج اس کا ریٹ ایک سو بیس روپے کلو ہے اچھا ایک سو بیس ہو گیا مطلب بڑا ہے تو اب یہ نہیں رہے گا میرا خیال ہے واپس تو آنے ہولا نہیں ہے کچھ چیز میں ریٹ اوپر ہو کے پھر دوبارہ واپس بھی آ رہے ہیں لیکن آج جو ہے پندرہ تاریخ کو جو ہے یہ ایک سو بیس روپے کلو ہے ساتھ میں آپ کا آ جاتا ہے خورتم خورتم یہ پیرٹ کھاتی ہے جو بلکلائنٹی بائیوٹیک ہوتا ہے آپ کا یہ ہر بارز میں اسمال ہو سکتا ہے یہ جاوہ کھاتی ہے جاوہ نہیں کھائے گی آپ کی فنچ بھی نہیں کھائے گی اور باقی پیرٹ پیرٹ جو بھی ہے وہ اس کو کھائے گی تو اس کا کیا ریٹ جال رہا ہے ڈھائی سو روپے کلو ہے ڈھائی سو روپے آپ کو یہ خورتم اس کو بولتی ہے ٹھیک ہو گیا تو ڈھائی سو روپے کا آپ کو یہ مل جائے گا ساتھ میں آتے ہیں کہ آج کے جو سیزن کی آپ کی جو ہوتی ہے مین چیز جو آپ کے کنیری سیڈ کنیری سیڈ دوستو آپ لوگوں نے بہت سناؤ گا کہیں لوگ نہیں جانتے ہوں گے تو کنیری سیڈ دیکھ لیں انتہائی مفید ہوتی ہے پرندے کو گرم رکھنے کے لیے اور سردیوں میں اس کا استعمال بے دہا ہے اور یہ اس کا ریٹ بتائیں ذرا چار سو ایسی روپے کلو ہے چار سو ایسی روپے کیونکہ اس کا ریٹ نہیں بڑا ہے کیونکہ یہ سال نہیں اتنے لوگوں نے استعمال نہیں کی ورنہ بہت یوز کتے تھے اس کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا تھا ڈیمانڈ میں نہیں آئی مطلب اس بار اتنا زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی تو دوستو یہ جو ہے وہ کافی اگزوٹک بڑھ جو رکھتے ہیں وہ زیادہ تر وہی یوز کرتے ہیں کیونکہ افورڈ بھی وہی کر پاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو باکس ہی طرف لے کے چلوں دوستو تو اس کے اندر جو ہے یہ مومفلی ہے یہ بھی مرخال ہے پیرٹ تو دیتے ہیں اس کا ریٹ کیا ہے اگر دینا ہوں پانچ سو روپے کلو ہوگئے پہلے چار سو روپے کلو تھا کا جو بھی رکھتے ہیں ان کے لیے تو سورج مکھی کا بیچ بہت لازم ہے کیونکہ مکس سیٹ کے اندر سورج مکھی لازمی ہوتی ہے تو بتائیں ایسا اس کا کیا ریٹ دوستو تیس روپے کلو ہے اس کا تو یہ ابھی بڑا ہے یا ابھی اس کا بڑا ہے بہلے دوستو بیس تداس روپے بڑھے دوستو تیس روپے دوستو تیس روپے کا ریٹ جو ہے اس کا مکھی کا چینہ وائٹ چینہ گنگنی جو اکثر لوگ چینل پہلے پہلے پوچھتے ہیں کہ کون سی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں وائٹ ہے ہم دیسی بولتی ہے نا اس کو نہیں یہ دیسی نہیں یہ چینہ دیسی بھی میں مجھے کراتا ہوں جہاں کلر اس کا اوپر شیڈ کی وجہ سے ایسا آ رہا ہے تو یہ ہے وائٹ دوستو ایسے اس کا کیا ریٹ جل رہا ہے اس کا فیلحال ڈیٹ سو روپے اس کا ریٹ نہیں بڑھا اس کا ریٹ نہیں بڑھا تو باقی کا بڑھا ہے اس کا نہیں بڑھا دوستو یہ دیکھ لیں اور یہ بھی آپ اپنے فنچز کو دے سکتے ہیں اور ان کو یوز ٹو کرانا پڑے گا پہلے آپ کو تو نہیں دیتی ہیں لوگ یہ سر چلتا ہے آپ کا آسٹریلین سے لے کے جاوا کے لیے بھی استعمال ہوتے آسٹریلین کے لیے بھی ہوتے فنچ کے لیے آپ کی سمپل استعمال ہوتی ہے دیسی کنگنی بریق والی بریق دیسی بریق لال کنگ اور سوانگ ایڈ کرنا چاہے ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ دیکھ لیں اس ڈیٹسو روپے کی لوگ کا ریٹ ہے اس کا اور آپ نے سن لیا ہوگا کون سے بڑھ کے لیے یوز ہو سکتا ہے یہ اس کے ساتھ یہ آگیا آپ کو بغیر بادری کے اچھا یہ دیکھیں مکس دانا آگیا ہے یہ آپ کو مل جائے گا میرا خیال ہے کہ یہ جاوا کے لیے سب سے بہترین بناوا ہے اس کے بعد اگر پیرٹ کو بھی دینا چاہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے انہوں نے خیر پیرٹ کے لیے ملایا ہوگا یہ جاوا کے لیے بھی اسمال ہو سکتا ہے لیکن اسٹریلین تاک یہ بیسٹ ہے اگر کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا اچھا کر کے دیں تو اس میں ہم چیزیں کچھ ایڈ کر بھی مطلب کنیری سیڈ ہوگا رہا ہوگیا یا کچھ ایسا سسسٹم جو ہوگیا مطلب جتنا گلڈ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا اور اس کا ریٹ آپ نے نہیں بتایا اس کا ڈیٹھ سو روپے اچھا ایک سو دس روپے اس کا بھی ریٹ بھڑ گیا اس کے بعد میں یہ دکھاتا ہوں لال چین اور بہت زیادہ یہ جاوا کو میں گھلاتا ہوں بڑا مزے سے کھاتی ہیں اور بہت زیادہ شائن میں ہے تو ابھی تو یہ ادھر تھوڑا مکس ہو گیا ہے تو ایسی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ شائن کے اندر ہے یہ بلکل گولڈن گانا ہے اس کا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ تو اس کا کیا ریٹ ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ مکس پڑا ہے کچھ اس کی کیا پرائز ہے اس کی چل رہی ہے جی دو سب چاس روپے کیلو بھی مل جاتے ہیں لیکن اس میں ہم تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ایکسٹر چیزیں ڈالتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس طرف آتے ہیں ذرا یہ دانا بھی چک رہا ہے پیچھے بھائی ایسن بھائی ابھی مسروف ہے انشلائن سے نیکسٹ ویڈیو جو آئے گی وہ برندوں کے ریٹس کی آئے گی تو اس کا بھائی بتائیں اس کا ڈیٹھ سو روپے اچھا جو ہوجائے بھائی اس کا ڈیٹھ سو ساٹھ روپے کلو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو دکھاؤں ہم اپنے عرض کی طرف آتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھا سکیں اگر آپ کی اگر میں زیادہ کریں اب جا گے میں جو دیسی کانگی ہوتے ہیں یہ ہماری دیسی جو ہوتی ہے فنچ کے لیے اس کا ریٹ جو ہے اسمانوں پر چلا گیا ہے کیا ہے آپ چل رہے اس ٹیم اس کا دو سو بیس روپے کلو چل رہے تو خیر یہ جو ریٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس کو یہ اکٹھی بوری چاہیے ہوگی اس میں بائی ڈسکاؤنٹ لازمی کریں گے آپ کے ساتھ جی پلکل ہوگی اور اس کے ساتھ یہ دیسی لال گنگنی آگئی یہ بھی آپ کی سردوں کی مہینہ ٹیم ہے مطلب جو دانے کا مکسر ایک لوگوں کے اندر تین سو گرام یہ اور سات سو گرام جو ہے دیسی باریک ہوتی ہے تو یہ بھی اس کا کیا ریٹ ہے یہ تو اس کا دو سو روپے کیلو ہے نہیں اس کا بھی لیٹ بڑھا ہے دو سو روپے کیلو ہے تو دوستو لاس ٹیم ایک سو ستر میں میں لے کے گئے ہوں وہ میرے خیال ہے ریٹ بڑھ گیا ہے کافی زیادہ تین سے آگے میں آپ کو سن فلا مر آ جاتے ہیں اور سپیشل دیکھیں سپیشل دیکھیں والٹی چیک کریں آپ ماشاءاللہ دانے کی چینیز اور عربی وغیرہ کھانے کے لیے بھی لے جاتے ہیں تو سرسوں کے بیچ بھی ہیں اس کے بعد میڈیم میں ایرانی ہے یہ بھی اچھا یہ دیکھیں تھوڑا سا سائز کم ہے لیکن دانا یہ بھی کافی اچھا ہے اس کے کی پرائس ہے اس کا چار سو چاس روپے کیلو چار سو چاس روپے کیلو تو اس کے بعد یہ سورہ سرسوں کے بیچ ذرا دکھانے ہیں تو یہ سرسوں کے بیچ یہ آم برڈز نہیں کھاتے لیکن میں جاوا کو اس کو یوسٹو قرار ہوں پروں میں شائن کے لیے یہ ایک آت دو دانے بھی کھا لیں تو ان کے پروں میں کافی زیادہ شائن آ جاتی ہے تو سرسوں کو بیچ جو ہے کیا ریٹ چل رہا ہے دو سو چاریس روپے کیلو چال روپے کیلو اور ساٹھ روپے پاؤ آپ کو مل جائے گا کیونکہ کلو کے حساب سے بہت کم ہی جاتا ہے یہ پاؤ کے حساب سے جاتا ہے کیونکہ اس کا استعمال کام ہوتا ہے تو ساٹھ روپے پاؤ ہو جاتا ہے دو سو چالیس روپے کیلو ہو جائے گا تو یہ ابھی تک کی جو ہے اور دانے کی اب ڈیٹ ہے اور سٹال نمبر بدائے آپ نا سٹال نمبر ہے جی ہمارا جی بان سکسٹی بان سے لے کے مجی بان سکسٹی فور تک مطلب ایسن بی کا اور ہمارا مطلب دوستو آپ کو دانے کا مطلب یہ ہے جو پرانے ہوئے رہا وہ تو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ایسن بھائی کی شاپ ہے لیکن یہ تینوں چار سٹال جو ہیں یہ ان کے اپنے سٹال ہیں تو یہ اگر دانے میں جو آپ نے لینا ہو تو یہ مکمل طور پر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکاؤنٹ رکھیا جائے گا تو انشاءاللہ پارٹ ون تھا یہ ویڈیو کا بزار کا ویزٹ اگلا جو ہے ہم انشاءاللہ برڈز کی ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو برڈز دکھائیں گے دوستو امید کرتا ہوں یہ دانوں کے ریٹ سن کے آپ لوگ زیادہ پریشان نہیں ہوں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کو کافی زیادہ انفرمیٹیو لگی ہوگی تو چاہوں گا اجازت اس دعا ہے اس امید اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنے اور اپنے برڈز کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے تابع کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے مزبان یاسر خٹک کو دیجئے اجازت اللہ حافظ